عوض باللہ امنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امیدہ کہ آپ لوگ قریوٹ سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ سکوٹی سے ذرا ہٹ کے ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ واقن انٹریویو کے بارے میں ہے ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں نے چینل کا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تو غاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا فرننگ فسیلیٹی منیجمنٹ میں واقن انٹریو ہو رہے ہیں ٹیکنیشن کے اور یہ انٹریو 23 سبتمبر کو ہوں گے اور ان کی ٹائمنگ ہے صبح 9 بجے سے لے کر دن 12 بجے تک اور اس کی لوکیشن کو آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے اور ان کے نزدیک جو میٹر سٹیشن ہے وہ ان پاسف ہے وہاں سے آپ ایف سیکسٹین بس پر آ کے الکوز فرننگ کمیڈیشن پر اتر سکتے ہیں وہاں ان کا ایڈافز ہے وہاں انٹریو ہو گئے کے علاوہ آپ الخیل مال سے پیدل بھی پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر ان کی کمیڈیشن میں پہنچ سکتے ہیں تو ان کو سینئر ایچ وی ای سی ٹیکنیشن اور سینئر الیکٹریکل ٹیکنیشن چاہیے یہ دو جابز ان کے پاس ہیں ان کے واقعی انٹریو ہوں گے سب سے پہلے بات کریں گے سینئر ایچ وی ای سی ٹیکنیشن کے بارے میں آئی ٹی آئی آر ڈپلومہ اولڈر ہونا ضروری ہے اور تین سال سے لے کر پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اور سی سی کے اپریشن میں اور دیکھ بال ایچ وی ای سی میں ویلنگ اور بریزنگ کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے آپ کا انگلیش کا سکل انگلوں کو ترجیح دیں گے جو ویزر ویزے پہ ہیں یا کینسل ویزے پہ ہیں اور جو ایمیجیٹلی جوائن کر سکیں اب بات کرتے ہیں سینئر ایلیکٹریکل ٹیکنیشن کی اس میں بھی تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ڈپلومہ یا ڈگری آلڈر ہونا ضروری ہے ایلیکٹرک ایپپوپیمنٹ میں ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے جی سی سی میں ایلیکٹرک الارٹ کے اپریشن اور منٹینس کا ایکسپیرینس بھی ہونا ضروری ہے گیارہ کیوی کی جو لائن ہے اس کی مرمت کے بارے میں بھی انفرمیشن ہونی ضروری ہے اور اس کا بھی ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے جو ایلیکٹرک سسٹم میں خرابی ہوتی ہے اس کی جانج کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے یہ تھی دو جو جو کے فرن نے فسیلیٹی منیجمنٹ واکن انٹریو لے رہی ہے 23 سپٹمبر کو جو لوگ ایکسپیرینس ہیں وہ آکے انٹریو دے سکتے ہیں اور انگلیش آپ کی اچھی ہو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جازت چاہوں گا اللہ نی کے بعد